السلام علیکم دوستوں دہ میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام آڑ بجے چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت دلچسپ قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پورا سننا ضرور قصہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دہ میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام آڑ بجے آنے والا پروگرام موٹیویشنل اسٹوریز پسند آتا ہے تو آپ اسے دوسروں کو شیر ضرور کیجئے گا چلیئے قصہ سنتے ہیں ایک لمبے زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی ریایہ پر بڑا مہربان تھا اس نے سو کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا جب سڑک تعمیر ہو گئی اور اس کے افتتاح کا آغاز کا انیگریشن کا وقت آیا تو اس نے پہلے اپنے تین وزیروں سے کہا کہ ایک بار پوری سڑک کا جائزہ لے کر آؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ کہیں کوئی نقص تو باقی نہیں رہ گیا تینوں وزیر چلے گئے شام ہوئی تو پہلا وزیر واپس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت پوری سڑک بہت شاندار بنی ہے مدر سڑک پر ایک جگہ کچھرا پڑا نظر آیا اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے دوسرا وزیر آیا تو اس نے بھی بلکل یہی احوال سنائے کہ بادشاہ سلامت سڑک پر ایک جگہ کچھرا ہے اگر وہ اٹھا لیا جائے تو سڑک پر انگلی اٹھانے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی کچھ دیر گزری تھیسرا وزیر آیا وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا پسینے سے اس کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا بادشاہ کو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت سڑک تو بہت علی شان بنی ہے مگر سڑک پر مجھے ایک جگہ کچھرا پڑا نظر آیا جس کی وجہ سے سڑک کی خوبصورتی پھیکی پڑ رہی تھی میں نے اس کو صاف کر دیا ہے اب سڑک کی خوبصورتی کو چار شاند لگ گئے ہیں اور وہاں یہ ایک تھیلا بھی تھا شاید کوئی بھول گیا ہوگا بادشاہ یہ سن کر مسکر آیا اور کہنے لگا یہ کچھرا میں نے رکھوایا تھا اور یہ تھیلا بھی میں نے ہی رکھوایا ہے اس تھیلے میں بہت سارا پیسہ ہے جو تمہارا انعام ہے اور پھر بادشاہ نے بلند آواز میں یہ جملے کہے دعوے تو سب کرتے ہیں اور خامیاں بھی سب نکالتے ہیں چاہتے سب ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے مگر کوشش کوئی نہیں کرتا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب اچھا ہو تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اور اپنے معاشرے کو روشن بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا دوستوں اور ساتھیوں معاشرے کی پاکیزگی صرف مسائل سنانے سے نہیں ہوتی کہ فلا جگہ یہ ہو گیا معاشرے میں یہ بگاڑا گیا معاشرے میں یہ بگاڑا گیا نوجوان نسلیں اس طرح تباہ ہو رہی بچے یوں بگڑ رہے بڑے یوں کر رہے چھوٹے یوں کر رہے تاجروں میں یہ بگاڑ ہے مزدوروں میں یہ بگاڑ ہے فلا علاقے میں یہ خرابی ہے فلا طبقے میں یہ بگاڑ ہے فلا کام کرنے والا اس طرح کی غلطی کرتا ہے اور فلا یوں کرتا ہے اسٹوڈنٹ یوں کرتے ہیں پروفیسر یوں کرتے ہیں ڈاکٹر یوں کرتے ہیں مریض یوں کرتے ہیں انجینئر یوں کرتے ہیں ورگر یوں کرتے ہیں یہ جتنے کے جتنے مسائل سنائے جاتے ہیں مسائل سنانے سے مسائل ہل نہیں ہوتے بلکہ آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ وہ کریں گے یقیناً مسائل حل ہونے والے ہیں مسائل حل ہوتے ہیں ہماری کوششوں سے مسائل سنانے سے حل نہیں ہوتے پہلے وزیر کی طرح بلکل نہیں بننا ہے دوسرے وزیر کی طرح بلکل نہیں بننا ہے دونوں وزیر کچڑے کو دیکھے ہیں لیکن کچڑے کو بیان کیا کہ ہم نے کچڑا دیکھا ہم نے گندگی دیکھی ہم نے خلاوی دیکھی کچڑا نہیں ہوتا سڑک آلی شان ہوتی گندگی نہیں ہوتی سڑک آلی شان ہوتی آج معاشرہ ان دو وزیروں کی طرح خود کو بنانے میں بہت سکسس حاصل کر چکا ہے ہر جگہ عیب بیان کرنا برائی بیان کرنا خرابی بیان کرنا دیکھ کر کسی نیگٹیف واقعے کو اپنے آپ کو بیچین کرنا پھر اس کو سنا کر خاموش بیٹھ جانا یہ عام سی بات ہوتی جا رہی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں ہمیں تیسرے وزیر کی طرح بننا ہے کہ جس نے کچھرے کو دیکھا تو سڑک کی گندگی کو ساف کر دیا سڑک کو چمکدار کر دیا سڑک کو چھکا چھک بنا ڈالا لیکن اس نے اس تھیلے کو وہاں نہیں چھوڑا اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے ہم معاشرے میں جہاں کہیں زیادتی دیکھیں ظلم دیکھیں بھگاڑ دیکھیں پرابلم دیکھیں پریشانی دیکھیں کوئی خرابی دیکھیں کوئی گندگی دیکھیں کوئی نجاست دیکھیں کسی کی زبان گندی ہے تو کسی کے کان گندے ہیں کوئی گندی زبان سے بول بول کر کسی معاشرے میں گندی فضا پھیلا رہا تو کوئی سن سن کر اس گندی فضا کو ایکسپٹ کر کے معاشرے کو پدبودار بنا رہا کسی کے ہاتھ ہیں جو معاشرے کو بھگاڑ رہے ہیں کسی کے پیر ہیں جو معاشرے کو روک رہے ہیں اسی طرح دوستوں اور ساتھیوں ہم کو چاہیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں جیسے تیسرے وزیر نے کیا تھا اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے کچھرے کا تھیلا بھی اٹھایا اس نے وہ گمنام تھیلا اٹھایا جس کی اسے کوئی قبر نہیں تھی یا بادشاہ کے پاس لایا تو بادشاہ نے اسے وہ تھیلا انام میں دے دیا اور یہ سمجھا دیا کہ یقیناً معاشرے کی پاکیزگی کا جسمہ رکھنے والا وہی ہوتا ہے جو معاشرے کی صفائی کے لیے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے جو اس کے بس میں ہیں جو اس کی کیپیسٹی میں ہیں وہ کر گزرتا ہے یقیناً وہی معاشرے کا بہترین فرد ہے اور وہی معاشرے کا اس لائق ہے کہ اس کو تحفہ دیا جائے انام دیا جائے اور گفت دیا جائے دوستوں اور ساتھیوں اس قصے کے ختم پر میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں آپ معاشرے کے کیسے فرد بننا چاہتے ہیں پہلے دو وزیروں کی طرح یا پھر تیسرے وزیر کی طرح سوچنا ضرور پہلے دو وزیروں کی طرح جو معاشرے کی خرابی کو دیکھ کر خاموش بیٹھ جانے والے ہیں جیسے سڑک کو دیکھ کر وہ خاموش آ گئے تھے یا تیسرے وزیر کی طرح اس نے سڑک کو گندہ دیکھ کر صاف کرنے کے ارادے سے کوشش کی محنت کی خود کو استعمال کیا اور کامیاب ہو گیا انام سے بھی ہم کی نار ہوا اور نام بھی اس کو ملا آپ اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہتے ہیں پہلے دو وزیروں کی طرح جو شرف معاشرے کی برائیہ سنانے میں معاشرے کے بگاڑ کو سنانے میں مصروف ہے یا پھر ہم تیسرے وزیر کی طرح بننا چاہتے ہیں جو مسائل حل کرنے کا راستہ اپنی طاقت کے بغدر اختیار کر کے جو اس سے ہو سکتا ہے اس نے وہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ ہم نے اس مختصر سے واقعے سے ایک بہت بڑا سبخ سیکھا ہوگا اللہ پاک نے زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبخ کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ